شہنامہ اسلام اور قومی ترانے کے خالق ابو الاسر حفیظ جالندری کو دارفانی سے کوچ کی ہوئے چھتیس برس بیٹھ گئے غازل اور نظم کے قادر الکلام شاعر کی برسی پر سحیل قیسر ریپورٹ کریں گے ہم ہی میں تھی نہ کوئی بات یاد نہ تم کو آسکے تم نے ہمیں بھولا دیا ہم نہ تمہیں بھولا سکے غزل ہویا نظم دونوں اسنافی حفیظ جالندری کے سامنے بازی چاہے اتفال نظر آتی ہیں چار جلدوں میں شائع ہونے والا شاہنامہ اسلام ان کا سب سے بڑا عدبی کارنامہ گردانہ جاتا ہے تو قومی ترانے کی تخلیق نے تو گویا انہیں شہرت دوام بخش دی ایک ایک لفظ میں قومی ترانے کے جس طرح سے کشور حسین شادباد پاک سرزمین شادباد پھر دعائیہ الفاظ ایک آپ کہلیں کہ ایک دعا کو ایک خوبصورتی کورز پاک کی کوزے میں بند کر دیا گیا ہے غنائیت ایسی کہ سیدھی دل میں ترازو ہو جائے جو میرے دل میں ہے کہنے دیجئے یا مجھے خاموش رہنے دیجئے پھول ہوں کانٹا ہوں جو کچھ ہوں مجھے آنسوں کی روح میں بہنے دیجئے گیت لکھا تو اسے بھی نیا پیکر عطا کر دیا کون ہے جو ان کے گیتوں اور غزلوں کی اثر انگیزی سے انکار کر سکے نظموں کے حوالے سے دیکھیں مثلا تلخائبہ شیرین کی خاص کر ان کی جو غنائیت کا انصر ہے مقامی انصر ہے وہ بہت نمائیہ ہیں تو ہماری نسلے نو کو ان شاعروں کی پہلوں سے بھی آگاہ ہونا چاہیے انہیں پڑھنا چاہیے صرف قومی طرح آنے تک انہیں محدود نہ کریں 21 دسمبر 1982 کو دارے فانی سے کوجھ کر جانے والے حفیظ جالندری مینارے پاکستان کے سائے میں عبدی نیند سو رہے ہیں